ہائی فرنڈز میں اپنے اندرکاری فرنڈز آج کی ہماری گیم ونس اگین کوئی چیس اولیمپیار کی ہے اور ونس اگین انڈیا ورسس ایران کی ایک ہی گیم کی تو جہاں ارجن ارگیاسی کا فرنڈز مقابلہ تھا بردیا دانیشور سے ان کا نام بہت اتک بھارتیاں لگ رہا ہے خیر گیم کو شروع کرتے ہیں یہاں دانیشور نے نائٹ ایف تری کے ساتھ شروع کیا میں جب بورڈ کر یہ شفل کر دیتا ہوں وائٹ کے ساتھ دانیشور کھیل رہے تھے دی فائیو کا ریسپونس یہاں ارجن ارگیاسی کا آیا دین ہوا جی تری نائٹ ایف سکس بیشپ آیا جی ٹو سکوئر پر سی فائیو اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کیسل کر لیا ای سکس سی فور دی فور دین دی تری بلکل ٹھیک ہے نائٹ گیا سی سکس سکوئر پر دین ہوا ای تری نائٹ دی سیون دین نائٹ ای تری اب نائٹ کا منیور کس طرح سے ہونے والا ہے مجھے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں مجھے نہیں لگتا بی فائیو سکوئر پر جائے گا نائٹ آئے گا ہی یہاں سی ٹو سکوئر پر ای فائیو یہاں بلک نہیں کیا دین ہوا نائٹ ایچ فور نائٹ ایچ فور مجھے ایسا لگتا ہے یہاں سے نائٹ اچھا نائٹ کچھ کرے ہیں نہ کرے ایپ آن آگے پوش ہونے کے چانسز زیادہ ہیں بات صحیح بھی ہے ڈی ٹی 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 کھیلے گیا شاید اسی لیے ارجن نے یہی کام کیا ہوگا ایف ٹی 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 ہونے کے بعد نائٹ ایپ سکس نائٹ بی فائی فرنزوم ایکسپیکٹ کر رہا ایٹ لیسٹ اب وہ رستہ کھنیل بھی چکا ہے وائٹ کے نائٹ کے لیے یہاں پر آپ سی ٹی سکوئر کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بیشپ کو روکا گیا ہے ایک طرح ایسے کہہ سکتا ہوں ڈی سکس سکوئر پر آنے سے بلیک کا اوبیس موو تو ایپ آن کو آگے پوش کرنے کا ہونا چاہیے بیشپ جی فور لیکن پہلے یہاں ارجن نے کیا کوئن پر اٹیک بنایا کوئن گئی بی تری سکوئر پر بین ہوا کوئن ڈی سیون تاکہ کی گیم میں کسی بھی پوائنٹ پر پاون پر دکت نہ آئے نائٹ سی تری نائٹ کے سی تری سکوئر پر آنے کے بعد نائٹ اگلے موو میں کہاں جائے گا کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے روک ڈی ایٹ اور فرنڈز کیا یہ پون فری پون تھا نے نے پھر ارے ہاں معاملہ زیادہ لڑ بھگ جاتا فری کچھ نہیں ہوتا جس کے اندر خیر پر نائٹ ڈی فائی یہ جو کوئن اور روک کی فائرنگ لائن تھی وہ بھی کلوز ہی نائٹ بھی آگے پونچ چکا ہے نائٹ ایکشنز آس کی ہے لیکن بیشپ بیشپ ڈی ٹو یہاں وائٹ نے کیا اور اس کے بعد ارجن نے کیا کسل روک اٹے گوز ٹو ای ون یہاں وائٹ کا موو آیا ہے بیشپ آیا ای سکس سکوئر پر اور یہاں کیا ہو سکتا نائٹ فیلمنیٹ کرنے کی تیاری کی جا سکتی ہے لیکن پہلے کھلا گیا ای فور آل از ویل پون بھاگے پوش کر دیا ہے تو نائٹ ڈی فور کی اپشن کو پہلے یہاں بلیک نے چنا کون پر اٹیک بنا کون کو اٹھانا ہوگا گئے گو سی ٹری سکوئر پر اور یہاں سے یہاں سے بہت لمبی کہانیاں ہیں نائٹ ٹیکس ڈی فائیب نائٹ ایکشنز فائنلی کیا گیا اور فرنڈز یہاں دیکھئے نائٹ ایکشنز نہیں ہے سرک آپ کو یہاں نائٹ تک اٹیک لگتا ہو نظر آ رہا ہے جو کی جی فائل کو اوپن کروا دے گا سی ٹیکس ڈی فائیب ہونے کے بعد بیشپ پر اٹیک بنا پہلے بیشپ کو بچانا ہوگا وہ گیا جی فور سکوئر پر اور فرنڈز جیسا میں نے بھی آپ سے کہا کہ کیا ایشو ہو سکتے ہیں یہ فاک لگانے والے ایکشنز اب ہونے کی تیاری ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں ارجن نے کر لی گیا سولیوشن کیا ہے بیسٹ سولیوشن مجھے ایسا لگتا ہے کہ نائٹ کو ایف تری سکوئر پر لے کر آنے کا ہو سکتا لیکن یہ مجھے لگتا ہے اور بہت کچھ ہے اس گیم میں کلا بلیک اس کے بعد کیا کرے گا ایف پون پوش کر سکتا پون پر اٹیک تھا یہاں کھیلا گیا بیشپ ایتری بیشپ کے ایتری سکوئر پر آنے کے بعد ٹارگیٹ یہی ہے کہ کسی طرح سے نائٹ کو الیمنیٹ کر دیا جائے اور کیا کوئی وجہ ہے نائٹ ایٹو چیک نہ کرنے کی ایسے تو کوئی وجہ نہیں ہے روک ٹیکس ایٹو ہی کرنے پڑے گا بیشپ ٹیکس ایٹو کے بعد روک پر اٹیک بنے گا روک کو ہٹانا پڑ جائے گا اور وائٹ کافی کمپرمائزڈ پوزیشن میں ہوگا لیکن ارزن نے پہلے کہا کہ نہیں جو میرے کو سیدھا دکھ رہا ہے پہلے مو ہوگا بیشپ ٹیکس ایٹو نائٹ ایٹو ہوا جی ٹیکس ایٹو کرنا پڑا اور یہ مجھے یہاں ابھی بھی چیک بلکل کلیر گٹ نظر آ رہی ہے لیکن پہلے کھلا گیا ایف فائی یعنی کی ابھی فیلال ارجن کے پاس کچھ moves ایسے ہیں جو problems create کریں گے اب چونکہ ایف پون آگے پوش ہوا ہے وائٹ کی options کے ایک بار consider کر رہیتے ہیں پہلی option تو یہی ہے پون کو لینے کے لیے ایٹ ایکس ایف آئی اگر یہاں سے یہ game آگے بڑھے گی تو کیا کیا جائے گا بی سکس کوئن ہاں یہ بس مجھے یہی move نظر آ رہا ہے کہ یہ پون آگے پوش لیکن اس سے بھی زیادہ فرق پڑے گا نہیں چلتے ہیں game یہاں کھیلا گیا بی شپ ٹکس ڈی فور نائٹ اپل این این ایٹ کیا یہ سرگر گئے بہت بڑھا سی ٹکس ڈی فور کوئن پر اٹیک بنا کوئن کو ہٹانا پڑا سی فائیو سکوئر پر دین ہوا ایف فور پون یہاں بھی بلیک نے ابھی فلحال نہیں لیا ہے رک آیا ایف ٹو سکوئر پر دین ہوا بی سکس کوئن پر اٹیک کوئن گئی یہاں سے بی فور سکوئر پر کیا یہ کوئن سی سکس سکوئر پر جا سکتی تھی ایکشنز کرنے کے لئے پون کو کوئننگ سکوئر ایک تو ویک پون ہو جاتا ہے کوئننگ سکوئر پر ویسے بشپ یہاں ٹارگٹ لگائے بیٹھا ہے آسان تو نہیں ہوا بلک بھی کسی بھی کی مطلب ایف تری بشپ پر اٹیک بنا اب ارجن میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر وہ اپنی گیم میں گریپ بہت کنٹرول کر چکے ہیں آپ سپیشلی یہاں اس ایف تری پون کو دیکھئے بشپ کا پریشر پوری طرح سے گھر میں آ چکا ہے یہاں دنشویر کے انہوں نے بشپ کو پہلے اٹائر نہیں پڑے دوسرا کوئی موہ ہے بھی نہیں تو بشپ ایچ فائیب بشپ کے ایچ فائیب سکوئر پر آنے کے بعد کیا آپ کو یہاں یہ وہ چیک والا نظر آ رہا ہے کوئی سولویشن ہے کینگ اچھ ون پہلے کر لیا گیا چیک تو پھر بھی نہیں آنی میٹ پھر بھی نہیں ہونا خیر رک آیا ایف سکس سکوئر پر آئیس تری تاکہ کوئن ہی نہ آئے ہاں کہہ سکتے ہیں کیونکہ خیر بہت لمبی کہانی ہے وہ رک آیا یہاں ارجن کا سی ایٹ سکوئر پر کوئن ڈی ٹو کوئن کے ڈی ٹو سکوئر پر آنے کے بعد چلی دیکھتے ہیں کیا ہوگا رک آیا جی سکس سکوئر پر رک جی سکس دین ہوا رک سی ون رک ایکشنز آسکن رک ایف ایٹ نہیں کرنے کوئن گئی بھی فور سکوئر پر دین ہوا ایچ سکس اور پیک رینک کا تو ایشو تھا بھی نہیں لیکن پھر بھی سیف کلنا زیادہ صحیح بھی ہے رک ایف گوز تو سی ون یہاں وائٹ نہیں کیا اور فرنس اب دینیشویر کو تھوڑا موقع مل رہا ہے گیم کو آگے بڑھانے کا کیسے یہ ویسے اگر میں کہوں تو یہ مو کچھ معاملوں میں جس طرح کی وائٹ کی کلکولیشن رہی ہوگی تو اچھا ہے لیکن کچھ معاملوں میں تھوڑی پرابلم ہے کیسے دیکھیں اچھا کیوں رک سیدھا سیدھا سیونتھ رینگ پر جانے کو کلیم کر رہا ہے کوئن پر اٹیک بنے گا سب سے بڑی چیز تو سب سے بڑا فائدہ ہو جائی ہے اب آپ یہاں اس بیشپ کو پوزیشن کو دیکھیں بڑی انوئنگ پوزیشن ہے بیشپ آئی یہاں پر ارجن کو سیدھا موقع ملا اپنے پون کو ایک قدم اور آگے پش کرنے کا f2 سکوائر پر پرنس یہاں اس پوائنٹ پر اب پون آگے پش ہو چکا ہے اور آپ کو بس رکھنا ہے اب یہ رکھ چیک دینے کے لئے چیک نہیں آنی چاہیے تھی اس کا انظام کرنا چاہیے تھا king h2 شاید بہتر ہوتا لیکن کیا اور کوئی موو ہو سکتا تھا اس کے آلہ اچھا یہ بیشپ سے چیک یہ بھی بہت پریشان کریں گے آنے والے سامنے بیشپ کی چیک بھی اچھا بیشپ کی چیک سے تو بیشپ بھی بیچ میں لگ جائے گا تو کیوں نہ یہاں پر پہلے ہی وائٹ اپنے اس بیشپ کو بیچ میں لگا لیتا وہ بھی ایک سیچویشن تھی لیکن شاید دنیشور کو لگا ہوگا کی میں ایک چانس لے سکتا ہوں اٹیک لگانے کا انہوں نے اپنے رکھ کو لیا c7 square پر queen پر اٹیک بنا کسی بھی طرح سے g7 square تک رکھے ہوئے pawn پر pressure بنے گا نہیں آنے والے سامنے آپ خیستان کے اس queen کو لے جاؤ گے چیک میٹنگ threat جیسے کچھ دینے کے کوشش بھی کروں گا رکھ ہے اس کے defense کے لیے کوئی problem ہے نہیں خیر اب attack لگانے کی باری ارجن کیا ارجن نے پورا سٹیج set کیا ہوا ہے یہاں پر ہوا رکھ g1 check king ہٹا h2 square پر اور friends جب آپ نے attack اتنا اندر تک پہنچا دیا ہے تو رکھ ٹیک f1 check نے problem کیا ہے friends I think یہاں پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رکھ ٹیک f1 کے لیے اگر white جائے گا تو quintex e7 مطلب کی میں تھوڑا پیچھے لے جانا چاہوں گا یہاں سے یعنی کی یہاں c1 square پر رکھے ہوئے رکھ پر اور لوڈ تھا یا وہ bishop کا بھی defense کر رہا تھا اور وہ rook کا بھی defense کر رہا اب کریں کیا rook tx d7 کیا queen کو لیا لیکن rook tx c1 میرے خیال سے اسی point پر resignation آ سکتا تھا کیا کوئی طریقہ ہے اس f1 کو نہیں تو finally ایک move یہاں white نے چلا rook d6 لیکن انہوں نے اس move کے چلنے کے بعد خود ہی resign کر دے resignation کا reason بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ f1 آگے پوش ہوگا and that would be it friends کافی اچھی game تھی arjun nirgyasi کا attack بہت سے بہت اچھا تھا شاید میں اپنا checks plane کر نہیں ممید ہے آپ سبھی لوگوں کو بھی یہ game پسند آئی ہوگا ویڈیو کو like share youtube چینل کو subscribe بھی ضرور کریں کمنٹ سیجیشن ہم جو بہت انظار رہے گا thank you for watching and bye for now